کیو بور راسپاس کے علاقوں میں روس نے بہت بڑا حملہ کیا ہے روس یکرین مہاید کو لے کر یہ بڑی خبر یود کے قریب ایک سال اور دس مہینے یہاں پر ہو چکے ہیں لیکن روس نے ایک ساتھ ایک سو اٹھاون مسائلوں سے حملہ پہلی بار کیا ہے مسائلوں کی بارش کے ساتھی روس نے ڈرون حملوں کی بھی جھڑی لگا دی کیو سے لے کر خارکیو تک روس نے بھاری وناش کیا ہے مہا تباہی کا منظر یہاں سے سامنے آ رہا ہے پوتن کا غصہ اسی لیے بھڑا خوٹا کیونکہ زیلنسکی نے روس کے علاقوں میں گھس کر حملے کر دی اب ولادی میر پوتن کا پلٹواز زیلنسکی کو بری طرح سے رولا رہا ہے یوکرین میں وہ ہو گیا جو کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا روس اور یوکرین کا یدھ ایک سال دس مہینے اور ایک ہفتے سے لگا دار چل رہا ہے لیکن روس نے کبھی یوکرین پر اتنا پڑا ہوای حملہ نہیں کیا آخر کیوں ناراض ہیں پوتن آخر ایک بار میں قریب 170 مسائل یوکرین پر لانچ کرنے کی وجہ کیا ہے سال 2024 کے پہلے آخر یوکرین اور گھوس کے بیچ شانتی کی پہل کو اتنا بڑا جھٹکا کیسے لگ گیا ہے یہ سب آپ کو بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے دیکھئے یہ چھوکانے والے آنکھڑے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ گھنٹے کے اندر ہی روس نے یوکرین کی راجدانی کیو خار کیو اور آس پاس کے علاقوں پر 158 مسائلیں داگ دی یوکرین نے روس میں ایسا فہرام مچایا ہے کہ کیو گھٹنوں پر آ گیا ہے سب سے پہلے دیکھئے خار کیو کی تصفیر ہے خار کیو کے ریلوے اسٹیشن پر ایسا مسائل حملہ ہوا کہ پورا ریلوے اسٹیشن لگ پھک تباہ ہو گیا ریلوے اسٹیشن کی امارت کی شیشے ٹھوک گئے سڑکوں پر کانچ ہی کانچ بکھر گیا دیواروں پر چھروں کے نشان نظر آ رہے ہیں ڈرونز اور مسائلوں کے ٹکڑے گواہی دے رہے ہیں کہ حملہ کتنا بڑا تھا اور ایک بہت بڑا گڑھا نظر آ رہا ہے جہاں کی مسائلیں جا کر پھٹی ہیں اب ذرا یہ تزویر دیکھئے جو بویارکا کیا ہے بویارکا پر بھی روس نے بہت زبردست حملہ کیا ہے یوکرین کے لوگ پورے جلتے ہوئے مکانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس گھر پر مسائل اور ڈرونز سے حملہ ہوا ہے بویارکا کے ہر گھر کے اوپر درجنوں ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا کیا ہے پورے مکان کے ڈھانچے سے آگ ڈھدکتی ہوئے نظر آ رہی ہے کچھن بوری ترسی باربات ہو جوگا ہے نظر آ رہا ہے اورانیزوانا دنیا دپموگی за участی اورانیم مسائلہ سمواریدوانی та наших волонтерیوں ترمائی ترمائی ریتوالی اپراسی شکریہ پر شکریہ لوگوں کوشش کر رہے ہیں لوگوں کوشش کر رہے ہیں اسم نظر آنے درستے ہوئے ہیں یہ آنے درستے ہوئے ہیں اور درستے ہوئے ہیں اور درستے ہوئے ہیں زیادہ کی کوشش کر رہاستے ہوئے ہیں یوکرین کو روس لگاتار بوری طریقے سے تباہ کر رہا ہے جیلینز کی شانتی قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن روس دیار نہیں ہو رہا ہے روس کی شرطیں بہت بڑی ہیں راششبتی پوتن نے چین کے نیتا شی جنپنگ سے بادا کیا تھا کہ یوکرین پر ان کا اکرمڑ پانچ سال تر چلے گا جاپانی اکبار نکی نے گروہار کو ریپورٹ دی ہے کہ پوتن کی ٹپڑی اس پشت روپ سے مارچ دوہزار تیس میں شی کے موسکو یاترہ کے دوران آئی تھی جب روس پہلے سے ہی ایک ورش اور ایک مہینے کے یودھ میں تھا اور اسے کئی شرمناک جھٹ کے جھیلنے پڑے تھے پوتن نے شی جنپنگ سے کہا تھا کہ روس کم سے کم پانچ سال تک لڑے گا موسکو انت میں ویجائی ہوگا پوتن کے اس بیان سے پتا چلتا ہے کہ وہ ریپورٹ غلط تھی جس میں کہا گیا تھا کہ روسی نیتا چپ چاپ یودھ ویرام وارثہ کے لیے تدبرتہ کا سنکیت دے رہی یہ کہتے ہوئے کہ پوتن 2024 کے راشترپتی چناؤں میں اپنے لاب کے لیے شانتی کی تلاش کا بھرم پیدا کر سکتے ہیں نکیئی کی ریپورٹ پر نہ تو کرملین اور نہ ہی بیجنگ نے کوئی ٹپڑی کی ہے جسے سوطاندھ روپ سے ستیابیت نہیں کیا جا سکا ہے پرکاشن کے دوارہ شی کو شاید پوتن کی 2030 کی پرتیگیاں پر پوری طرح بھروسہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے 24 فروری 2022 کو یوکرین پر آکرمن سے پہلے روسی نیتا کے ارادوں کو غلط طریقے سے آکا تھا اب روس کے ویدیش منتری نے بھی کہہ دیا ہے کہ شانتی کے لیے زیلنسکی کے دوارہ دیئے بیانوں سے پتا چلتا ہے کہ ان کا دماغ بوری کلپناوں سے جوج رہا ہے موسیقی 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 بویار کا کیوں کے باز کا ہی ایک حلاقہ ہے اور یہاں پر ایک کے بعد ایک درجنوں امارت پر ڈرون اور مسائلوں سے حملہ ہوا ہے آپ ان تظویروں کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایران کے شاہد ڈرون کے عوشیش ہیں جن سے حملہ کیا گیا ہے یہاں بھی پورا کچن تباہ ہو گیا ہے لیکن یوکرین کے لوگ راہت اور بچاؤ کے کام میں لگے ہیں موسیقی موسیقی روس نے ادیسہ بندرگاہ پر بھی بہت طاقت سے تابر توڑ حملے کیے ہیں اس حملے کی وجہ سے بندرگاہ کے شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کی جان اس وقت سو گئی جب روس کے حملے سے یہاں کے لوگ بھاگنے لگے اور ادیسہ بندرگاہ کی شہر میں رہنے والے لوگوں کی امارت میں دھوان ہی دھوان گھوز گیا لوگوں کو بچانے کے لیے درچنوں کی سنکھیا میں یوکرین کے فائر فائٹر ایسی امارتوں کے اندر گھوز گئے نائپر کے گاؤں میں بھی روس کی سینہ نے کوہرام مچا دیا ہے یہاں امارتیں جلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور جنگلوں میں بھی آگ فیلتی جا رہی ہے یہ تصویر نائپر کی ہے یوکرین کے نائپر شہر کے اندر کوہرام مچ گیا اور یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ فلحال کے دنوں میں یوکرین پر کیا گیا سب سے بڑا حملہ ہے موسیقی